وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 19 اگس کو محکمہ جنگلات کے ایک اور ہیرو جمشید اقبال نے شہادت کا ردبہ حاصل کیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ جمشید اقبال درختوں کو آنکھ سے بچاتے بچاتے خود زندگی کی بازی ہار گئے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں مزید کہا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں جو پاکستان کے لیے ہمارے جنگلات کی حفاظت میں اہم کردار عدا کرتے ہیں پنجاب کے سبائی وزیر سبتین خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بلکل تسلی بکش ہے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے سبائی وزیر سبتین خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عوام کے لیے سہولت گاہیں بنا رہے ہیں جب عوام کے آمدن بڑھے گی تو وہ مہنگائی کو کم تر کرے گی جب عوامدن نہ بڑھے گی اور مہنگائی بھی بڑھ جائے تو وہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے ملک کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم اپنی حکومت کی تین سال کارکردگی بیان کریں گے عاشورہ کی وجہ سے حکومت کی تین سال کارکردگی عوام کے سامنے رکھنے کا پروگرام موقع کیا تھا حکومت کی تین سال کارکردگی میں تمام حقائق بیان کیا جائیں گے عوام وزیر آزم پر یقین بھی کرتی ہے اور ان کی بات کو تسلیم بھی کرتی ہے عوام میں موجود بے یقینی کی صورتحال میں آئندہ دو سالوں میں بہتری آئے گی اپوزیشن لیڈر سندھ اسیمبلی حلیم آدل شیک نے کہا کہ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر سندھ اسیمبلی حلیم آدل شیک نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ کہ پیپس پارٹی کے جل سے جلوس ہو رہے ہیں لیکن بچے سکول نہیں جا رہے ثابت ہو گیا یہ سندھ کے بچوں کو جاہی رکھنا چاہتے ہیں حلیم آدل شیک نے کہا کہ جس دن سندھ میں تعلیم آ گئی وہ تیر پر تھپا نہیں لگائیں گے ان کو پتا ہوگا تیر نے ہمیں زکمی کیا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کے حلقے میں پانچ ہزار لوگ ایٹس کا شکار ہو چکے ہیں پوچھیں لوگوں کو ایٹس اور کتے سے کٹوا کر اب اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں بلاول صاحب ایک مہینے پہلے بھی سی وی بنا کر امریکہ گئے تھے اپوزیشن ریڈر سندھ اسیبلی حلیم آدل شیک نے مزید کہا کہ اگوانستان اگوانوں کے حوالے ہو گیا اب وہ جانے کیا کرنا ہے وزیراعظم ٹھیک کہتے ہیں کہ اگوانستان ازاد ہے وزیراعظم ٹھیک کہتے ہیں کہ اگوانستان ازاد ہوا ہے امراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی درخواست پر پانچ ہزار اگوانوں کو آرزی رہائش فرام کی ہے تفصیلات کے مطابق امراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ پانچ ہزار اگوانوں کو کابل سے امرات لائے گیا ہے کچھ عرصے بعد اگوانوں کو دیگر ممالک بھیجا جائے گا امراتی وزارت خارجہ کے مطابق امرات اب تک مختلف ممالک کے آٹھ ہزار پانس سو باشندوں کا انقلہ کر چکا ہے ملک بھر میں کرونا سے مزید 65 افراد انتقال کر گئے ہیں NCOC کی جاری کردہ نئی ادادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 3084 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 65 افراد انتقال کر گئے ہیں NCOC نے بتایا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران 53,770 کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے NCOC نے مزید بتایا ہے کہ ادادو شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا مضبط کیسز کی شرح 5.73 فیصد ہو گئی ہے سووے سندھ میں تعلیمیداروں کو کھولنے سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے تفصیلات کے مطابق سندھ بھر کے پرائیوٹ اسکولز تائیس اگز بروس پیڑ سے مکمل ایسو پیس کے ساتھ کھول دیا جائیں گے مرکزی صدر کاشی مرزا کا کہنا ہے کہ سندھ میں تعلیمیداروں کو مزید بند رکھنے کے فیصلے کو مصرحت کرتے ہیں سندھ کے 1 کروڑ تعلیم آئینی حق ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 15 لاکھ پرائیوٹ اور 10 لاکھ سرکاری اساززہ کو ویکسینیٹڈ ترجیب بنیادوں پر کیا جائے گا جبکہ سندھ بھر میں 95 فیصد اساززہ کی ویکسینیشن کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے کاشی مرزا کا مزید کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو اگر بچوں کے مستقبل کا احساس ہے تو اپنی سیاستی جلسی جلوسوں ملتوی کر دیں ان کا کہنا تھا کہ وزیر آدم چیف جسٹس آرمی چیف اور ان سی او سی الیکشنوں سے آسی اجتماعات رکھوائیں کاشی مرزا نے مزید کہا کہ مسلسل تعلیمی دارے بند کر کے پانچ کروڑ تلبہ کا 18 ماہ سے تعلیمی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے واضح رہے کہ سندھ بھر میں آج تعلیمی دارے مزید بند رکھنے کے فیصلے کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ بھی ہوں گے نیپ راول پنڈی نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو چوبیس آگست کو پیش ہونے کی ہدایت دی ہے تفصیلات کے مطابق نیپ راول پنڈی نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو راول پنڈی میٹرو منصوبے میں تلب کر لیا ہے شہباز شریف ایک بار پھر نیپ کے ریڈار پر گئے خیال رہے کہ نیپ میٹرو منصوبے میں لینڈ اسکیپنگ کا ٹھیکہ ایسان اقبال کے بھائی کو دینے کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے ذرائع کے مطابق ایسان اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو دیئے گئے ٹھیکوں کی تفصیلات سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو منصوبے کی تحزینوں آرائچ اور لینڈ اسکیپنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ ورکنگ پیپر کے مطابق مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو ٹھیکہ شہباز شریف کی منظوری سے دیا گیا ہے راولپنڈی ڈیولپ میں آثوریٹی سے حاصل معلومات کے مطابق ٹھیکہ رولز کے خلاف دیا گیا ہے واضح رہے کہ نیب راولپنڈی میٹرو منصوبے میں موبینہ بے زابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے کراچی کے شمال مشرق میں زلزلی کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق زلزلی کے شدہ ریکارڈ سکیل پر تین اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی ہے پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال مغرب میں بہتر کلومیٹر دور تھا جبکہ زلزلے کی گھرائی چودہ کلومیٹر تھی خیبر پکتوں گھاں میں بھی شہریوں کی کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے محکمائی صحت کے مطابق خیبر پکتوں گھاں میں اب تک مجموعی طور پر سولہ راکھ اٹھاون ہزار چار سو پانچ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے محکمائی صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں اب تک 15,30,540 افراد کو سائنو فارم کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے جبکہ 4,56,760 افراد کو دوسری خوراک بھی دی گئی ہے واضح رہے کہ خبر پکتوں گھاں میں سائنو ویک، کین سائنو اور موڈرینہ سامیت پاک ویک کی خوراکیں وافر مقدار میں موجود ہیں پاکستان ایک سٹوک ایکسٹینج میں محرم تاتیلات کے سبب تین روز کاروبار ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ایک ہفتے میں 100 انڈکس 430 پوائنٹس اضافے سے 47,599 پر بند ہوا ہنڈرڈ انڈکس کی ہفتہ وار بلند سادہ 47,644 اور کم ترین سادہ 46,673 رہی ہے ذرائع کے مطابق ہفتے کے دوران 76 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا جبکہ سٹوک مارکٹ میں ہفتہ وار کاروبار کی مالیت 34 ارب 79 کروڑ روپے رہی واضح رہے کے ایک ہفتے میں مارکٹ کیپٹلائزیشن میں 53 ارب روپے اضافے سے 8310 ارب روپے ہو گئی ہے پاکستان کی نام اور ادھکارہ سبا کمر کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے ان کا کہنا ہے ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے یہ اپنے نام کام اور منفرد انداز کی وجہ سے اپنے کرداروں میں جان ڈال دیتی ہیں ادھکارہ سبا کمر کا انداز دیگر ادھکاراؤں سے خاصا مختلف ہے جبکہ ان کے فیشن سینس سے بھی بہت لوگ متاثر رہتے ہیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وابا کا پھیلاؤں مستقل جاری ہے جس سے بچنے کے لیے ہر چھوڑا بڑا امیر اور قریب ہر کوئی ویکسینیشن کروانے میں آگے ہے اسی سلسلے میں ادھکارہ سبا کمر نے بھی اپنی کرونا ویکسینیشن کی پہلی ڈوس مکمل کرتے ہوئے اپنی ویڈیو شیئر کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ کرونا ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہیں اور اپنی ویکسینیشن کی پہلی ڈوس لگوانے کے لیے تیار ہیں مسکورہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ کو کرونا سے حفاظت کے لیے پہلی ڈوس لگائی جا رہی ہے جس میں وہ تھوڑی ڈری ہوئی بھی معلوم ہو رہی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ادھکارہ نے اپنے مددہوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے بھی کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کروالی ہے پاکستان کی معروف ادھکارہ ایمن خان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں ادھکارہ نے فوٹو این ویڈیو شیئرنگ ایب انسٹرگرام پر اپنی تصاویر پوسٹ کی ہیں ایمن خان کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھکارہ نے پلے رنگ کا کمیشل وار زیبتن کیا ہوا ہے ادھکارہ کی تصاویر کو مددہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور تاریفی کمنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سے قبل ایمن خان کی انسٹرگرام پر تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں ادھکارہ سبز رنگ کا لباس زیبتن کی ہوئی تھی جو ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا انگلینڈ کے سیکیورٹی افسر David Sne figures لاہور پہنچ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے سیکیورٹی افسر David Snears قضابی ٹیڈیم میں پی سی بی حکام اور سیکیورٹی اداروں کے افسران سے ملاقات کریں گے زرائیا نے بتایا کہ نیوز لینڈ کے سیکیورٹی افسر ریک ڈکسن کا لاہور پہنچیں گے دیویڈ ٹسن اور ریک ڈکسن لاہور اور اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے ذراعی نے مزید بتایا کہ ریک ڈکسن 27 اگس کو واپس نیوز لینڈ روانہ ہوں گے جبکہ ڈیویڈ سنیرز نیوز لینڈ اور انگلینڈ سیریز تک پاکستان قیام کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ تویل فارمٹ کی کرکٹ میں انفرادی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے پہلے دن کے اقتدام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دن کے آغاز میں بولرز کو پس سے مدد مل رہی تھی ابتدائی تین وکٹر جل گرنے کے بعد فواد عالم نے بھرپور ساتھ دیا بابر آزم نے کہا کہ فواد عالم نے کہا تھا کہ ٹیم کو مشکل سے نکالنے کے لیے لمبی پارٹنرشپ لگانی ہوگی دونوں نے تیہ کیا تھا کہ رنز بنانے کے لیے زیادہ دیر دکھ کریس پر رہنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پارٹنرشپ کے دوران فواد کے ساتھ سیشن بائی سیشن اپنے اعداف مقرر کیے پہلے لیننگز میں تین سو سے ساڑھے تین سو رنز بنانا ہمارا حدف ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ محمد رزان اور فائی مشرک کریس پر موجود ہیں امید ہے ہم دوسرے روز حدف حاصل کر لیں گے تبیل فارمنٹ کی کرکٹ میں انفرادی کرکردگی بہتر بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں خوش یہ ہے کہ محنت کا پھل مل رہا ہے بابر آزم نے کہا کہ فواد عالم لا جواب فارم میں ہے وہ زبردست کھیل پیش کر رہے ہیں مشکل وقت میں جس طرح فواد عالم کھیلتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے فواد عالم کو بیٹنگ کے دوران کرنس پڑے ہیں ٹیم ڈاکٹر فیزی ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے مزید کہا کہ فواد عالم کل بیٹنگ کے لیے میدان میں آئیں گے پاکستان شوگس انڈسٹی کے ادھاکارہ نمرا کھان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ادھاکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایف انسٹرگرام پر اپنی ویڈیو پوسٹ کی ہے ادھاکارہ کی جانب سے پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ادھاکارہ نمرا کھان اپنی دوست کے ہمرا موجود ہے اور اس ویڈیو میں مناظر تبدیل ہو رہے ہیں ادھاکارہ نے اس ویڈیو کے کیپشن میں اپنی دوست کو بردے وش کیا ہے اس ویڈیو کو مددہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ ادھاکارہ انسٹرگرام پر کافی متحرک نظر آتی ہیں بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں